محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده و نصلی و نصلم علی رسوله الكریم اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کلی شیئن قدیر صدق اللہ العظیم محترم ادرات آیت کریمہ پڑی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کلی شیئن قدیر بے شک اللہ تعالی ہر ممکن شیئے پر قادر ہے اسی کے تحت ایک ایسا ایمان افرز واقعی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں جسے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تاثر ہو جائے ایک دہریہ دہریہ ایک ایسی قوم ہے جو اللہ تعالی کا انکار کرتی ہے اللہ تعالی کا مازلہ انکار کر رہا تھا اس دور میں حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی حیات تھی حضرت امام جعفر صادق اور اس دہریہ کے ملاقات ہوئی آپ نے اس سے پوچھا کہ تم اللہ تعالی کا یہ قرار کرتے ہو یا انکار کرتے ہو کہنے لگا کہ اللہ تعالی تو کوئی چیز نہیں خدا تو کوئی چیز نہیں سب کچھ ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی کا کہنا تھا کہ اللہ تعالی ہی سب کام کرتا ہے اللہ تعالی ہے وہ کہہ رہا تھا اللہ تعالی نہیں ہے لہٰذا اسی بات پر حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی نے اس سے کہا کہ میں آپ سے کوئی سوال کروں تو آپ میرے سوال کا جواب دیں گے وہ کہنے لگا بلکل دیں گے آپ نے کہا کہ آپ سمندر میں کشتی چلاتے ہیں جہاز ران ہیں جہاز بانی کرتے ہیں لہٰذا کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ایسا آندھی و طوفان آ گیا ہو کہ آپ کا جہاز جھوک گیا ہو تو آپ نے کہا دھاری نے کہا میرے ساتھ ایسا ہوا ہے ایک مرتبہ بھاری طوفان آیا جس کی وجہ سے ہمارا جہاز غرق ہو گیا سب انسان ڈوب گئے میں بھی ڈوبنے کے کاغار پر تھا کہ میرے ہاتھ ایک تختہ آ گیا جہاز کا ایک تختہ آ گیا میں نے اس تختے کو پکڑا اور اسی کے سہارے تیرتا تیرتا کنارے کے قریب پہنچ گیا لیکن جیسے ہی کنارے کے قریب پہنچا اچانک وہ تختہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اب میں ڈوبنے کو تیار تھا لیکن پھر میں نے ہاتھ پھیر مارے اور جیسے تیسے کر کے میں وہاں سے نکل گیا کنارے پر آ گیا حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علی نے اس کی یہ کہانے سننے کے بعد فرمایا ایمان دارے سے بتائیے کہ جب آپ جہاز پر تھے تو آپ کا یقین اور بھروسہ اور اعتماد جہاز پر تھا کہاں بلکل تھی اس کے بعد جب آپ کا جہاز آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا غرق ہو گیا ڈوب گیا اور آپ کے ہاتھ میں صرف ایک تختہ آ گیا تو آپ کا اعتماد اور بھروسہ اس تختے پر تھا کہاں بلکل ٹھیک کنارے کے قریب پہنچنے کے بعد جب آپ کے ہاتھ سے وہ تختہ بھی نکل گیا جب آپ ڈوبنا شروع ہو گئے آپ نے ہاتھ پیر مارے تو اس وقت آپ کو کس چیز پر اعتماد اور بھروسہ تھا کوئی ایسی ذات کوئی ایسا نام آپ کے دماغ میں آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ اگر آپ بھی میں جائے بچانا چاہے تو فلازات بچا سکتی ہے امانداری سے بتاؤ کہنے لگا حضرت آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پہلے میرا بھروسہ جہاز پر تھا پھر میرا بھروسہ تختے پر تھا پھر تختہ چھوٹ گیا میں ڈوبنا شروع ہو گیا اب میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر تھا کہ اب بھی اگر مجھے بچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر مجھے بچا لے گا حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ نے کہا کہ میرا بھروسہ ایسی ذات پر تھا اللہ تعالیٰ پر تھا تو ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ موجود ہے انکار کیوں کرتے ہو اس بات کو سننے کے بعد وہ خاموش دم بخود ہو گیا اور ششد رہ گیا اور اس نے پھر امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر دہریہ مزہم سے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد مذہب اسلام میں شامل ہو گیا سبحان اللہ یہ واقعہ تفسیر کبیر صفحہ نمبر دو سو اکیس جلد نمبر ایک میں موجود ہے آپ خود اندازہ لگائیں ہم جب خوشحال ہوتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو ہمیں خدا کی یاد نہیں آتی لیکن جیسے ہمیں کوئی پریشانی گھیری لیتی ہے کوئی تکلیف گھیری لیتی ہے کوئی ہمارے اوپر دشواری آ جاتی ہے مسائی و عالم کے بعد انچھا جاتے ہیں تو فوراں ہمیں اللہ تعالی کی یاد آتی ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی کو ہر وقت یاد رکھیں اللہ تعالی ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہماری پریشانیوں کو حل کرتا ہے ہمارے تکلیف کو حل کرتا ہے ہمارے یقین پختہ ہونا چاہیے ہمارے ایمان کامل ہونا چاہیے ہم پختہ ایمان پختہ بھروسے اور کامل ایمان کے ساتھ انشاء اللہ تعالی لہٰذا اللہ تعالی کے انکار کرنا یہ کھلی گمراہی اور کفریت ہے لہٰذا ایسی باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں خوب دیندار بن کر زندگی گزانے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ